بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج یکم اکتوبر دو ہزار چوبیس منگل کا دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہی صحیح اثر بھی نکل گئی ہے اور آج بازابتہ طور پر پاکستان کی سپریم کورٹ دو دھڑوں میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں تاریخ کا بدترین واقعہ پیش آیا ہے اور تین ایسے کام ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک کام کر کے تین چیزوں کو تین قوانین کو تین اصولوں کو وائلیٹ کیا ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک extension کے پیچھے جو کچھ باکلاہت میں جلدبازی میں کر رہے ہیں اور جلدبازی اس لیے بھی کیونکہ وقت ان کی مٹھی میں سے ریت کی طرح فسلتا جا رہا ہے اس حب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ ایک طرف قاضی کی عدالت ہے تو ایک طرف دوسری عدالت ہے آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس میں سے بیشتر چیزیں میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی سے لے کر جسٹس منیب اختر کو مائنس کر کے نیا بینچ بنانے سے لے کر اس بینچ کی جو سمات ہے اس کا مکمل احوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کلیر ہو جائیں گی اور آج ہائلائٹ آف دے دے کیا ہے ہائلائٹ آف دے دے ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک حامی سمجھ جانے والے وکیل کا قاضی صاحب کے ریمارکس کی اوپر فاروق اچنائک کی طرف دیکھ کے آنکھ مارنا اور مطمئن ہونا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب بس سب سیٹ ہے یہ کیا ڈیٹیل ہے اس حوالے سے کمرہ عدالت میں کیا ہوا وہ مناظر آپ کے سامنے میں ایکسپلین کروں گا اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بینچ بنایا جسٹس منیب اختر کو اس بینچ میں بٹھانا مجبوری تھی کیونکہ قاضی صاحب آلویڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو جج آوثر جج ہو ریویو میں اس جج کا بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے قاضی صاحب تو اس سے پہلے اور بھی بہت سی باتیں کر چکے ہیں اور اپنی تمام تر باتوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں اپنی تمام تر باتوں کے برخلاف جا کر روڈ ٹوورڈز ایکسٹنشن جو ہے اسے ایکسپلور کر رہے ہیں قاضی فائز عیسہ صاحب اور اس سب کے درمیان میں سپریم کورٹ آئین قانون سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے اور صرف ایک فرد واحد اس کی انا اور اس کی زد اور اس کی اپنی جو خواہشات ہیں ان کی بھینٹ سپریم کورٹ آف پاکستان چڑھ رہا ہے اب ایک طرف تو پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی میں ٹھیک ہے قائل صاحب آپ کے پاس اکثریت ہے لیکن جب تک تینوں جج نہیں بیٹھتے آپ اسے آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ اعتراض بریسٹر علی زفر نے بھی اٹھایا پھر قاضی فائز عیسہ صاحب نے کل جو کام کیا انہوں نے کل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا اس میں پریزنٹ میں جسٹس منیب اختر لکھ دیا آپ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ جھوٹ بولا گیا چار کرسیاں لگی تھیں پانچویں کرسی اٹھا لی گئی تھی جسٹس منیب was not present اس کے بعد جسٹس منیب نے دوسرا خط لکھا تو قاضی صاحب نے آج صبح جلدی ہی پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کا نو بجے اجلاس بلا لیا کہ جلدی جلدی بینچ بنانا ہے یہ معاملہ حل کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن والا کام ہونا ہے نا تو آج کیا ہوا ناظرین اکرام کے پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے جو کہ ایک آڈینس کے ذریعے بنائی گئی ہے صدارتی آڈینس پر اس وقت قاضی صاحب سپریم کورٹ چلا رہے ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی نے تریسٹ اے تشریح کے معاملے پر نیا بنچ تشکیل دے دیا سپریم کورٹ کی تین رکنی پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کمیٹی کے تیسرے میمبر اور سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاء نے شرکت نہیں کی دوسری جانب ججز کمیٹی نے تریسٹ اے کی تشریح کے معاملے پر اس وقت ہم خیال بھی نہیں بلکہ وہ جو دستختی جج جوتے ہیں نا وہ قاضی صاحب نے اس میں انٹر کر لیے ہوئے ہیں دیکھیں اگر کوئی ایک بھی جج ذرا اور ٹائپ کا ہوا وہ پھر آگے جا کے بینچ نہ ٹوٹے وہ کوئی اور سوال نہ پوچھ لے سماعت لمبی نہ ہو جائے پھر معاملہ لٹک نہ جائے اس لیے پوری فلڈنگ لگا دیا ہے تریسٹ اے کی تشریح کے معاملے پر قائم نیا بینچ قاضی پائی زیسا کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے جس میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخیل جسٹس نئیم اختر افغان اور جسٹس مذر عالم میاں خیل شامل ہے اور قاضی پائی زیسا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب تو کہہ رہے تھے اس میں جسٹس منصور کو بھی ڈال لیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں اب اس اجلاس کے جو منٹس ہیں وہ بھی قاضی صاحب نے جاری کروا دی ہیں اولوہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے اس سب کے اندر جسٹس منیب اختر کے خط کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بینچ میں بیٹنے کے لیے وجوہات کے ساتھ ادم دستیابی کا اظہار کیا میٹنگ منٹس کے مطابق آج نو بجے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر سٹاف سے رابطہ ہوا لیکن جسٹس منصور نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی انہوں نے رابطے پر بینچ میں شمولیت سے بھی انکار کیا کمیٹی نے جلاس میں بینچ تشکیل کے لیے جسٹس نئی مختر افغان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا واضح ہے کہ اس سے قبل جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اس میں آپ اب فل کوٹ بٹھائی لیں تو بہتر ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کوٹ میں قاضی پائزی صاحب جو ہے ان کی سربرائی میں پھر یہ جو بینچ قاضی صاحب نے بنایا اور یہ بینچ جو ہے یہ بہت متنازہ اور بہت عجیب سے طریقے سے بنایا گیا ہے کیونکہ اس سب میں جسٹس منیب اختر نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت نہیں کی انہوں نے بار بار اپنے خط میں لکھا کہ اسے کنفیوز نہ کیا جائے میں پہلے ہی کلاریفیکیشن دے رہا ہوں کہ میں بینچ میں بیٹھنے سے معذرت نہیں کر رہا اور بینچ بننے کے بعد جج معذرت جب تک نہیں کرتا تب تک نیا بینچ نہیں بن سکتا لیکن قاضی فائزیسہ صاحب نے پھرتیاں دکھائیں ہیں جلدیاں دکھائیں ہیں اور یہ بازاتہ طور پر نیا بینچ بنا دیا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بغیر ہی پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی کے دو میمران نے جسٹس منیب اختر کے بینچ کو ختم کر دیا نیا بینچ بنا کر جسٹس منیب اختر کی جگہ دوسرا جج ڈال دیا دو چیزیں ہو گئیں اچھا وہیں دوسری جانب قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں جو یہ بینچ نیا بنا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی قاضی فائزیسہ صاحب دوہزار پندرہ میں ایک فیصلے میں کہہ چکے ہیں اور خود لکھ چکے ہیں کہ نظر ثانی میں اصل فیصلہ لکھنے والا جج آلویز رکن ہوتا ہے آج تریسٹ ایک کیس کو آتھر جج کے بغیر سنا جا رہا ہے کمال قاضی فائزیسہ شخص ہے کہ اپنے ہی لکھے گئے فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے ہمارا موطرم چیف جسٹس اور یہ قاضی صاحب کی عظمت ہے کہ ایک دور میں کہتے تھے آرڈینس سے ملک چلانا ہے پارلیمنٹ بند کر دو پھر وہی قاضی آرڈینس سے سپریم کورٹ چلا رہا ہے اور فل کورٹ سے بھاگ رہا ہے اور اس سب کے اندر قاضی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آتھر جج جو ہے وہ آلویز رکن ہوتا ہے لیکن اب قاضی فائزیسہ صاحب جسٹس منیب کے بغیر ہی آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جلدیاں بہت ہیں پھرتیاں بہت ہیں اس سب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں جب یہ سماعت شروعی یہ تین کام قاضی صاحب نے وہ کی ہیں جو خلاف اضافتہ ہو گیا اب ذرا سماعت پہ آ جاتے ہیں قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں یہ پانچ رکنیزیں دستختی بینچ اور انتہائی ہمخیال بینچ جو بنا اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نظر ثانی اپیلوں پر سماعت لارجر بینچ میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے اپنی سماعت کا آغاز کیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ جسٹس منیب نہیں ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ ججز کمیٹی کو نو بجے بلایا گیا جسٹس منصور کا ہم نے انتظار کیا فون بھی کیا آفیس سے رابطہ کیا نہیں آئے ہمارے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں اور بھئی آپشن تو تھا ویٹ کر لیتے لیکن زیاری بات ہے آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کیونکہ ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھ جانا ہے ورنہ اب اس سب میں ویسے تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے بڑی پیاری بات کی ہے ایک سٹیٹمنٹ قاضی صاحب دے دینا کہ بھئی نہ میں کسی نئی عدالت کا حصہ بنوں گا نہ میں کسی ایکسٹینشن کا حصہ بنوں گا یعنی بہران ٹل جائے قاضی صاحب کے سارے اقدامات جو ہیں انہیں ہم باعث کے بغیر دیکھیں لیکن اب چونکہ قاضی صاحب ایسی بات بھی نہیں کر رہے اور یہ یوں لگ رہے کہ سب کچھ اپنے لیے کیا جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایک جج جو ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھا ہوئے which can be very dangerous for the country and for the legal and judicial system اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرٹیکل 33 نظر ثانی کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو بنیسٹر ایلی زفر نے اپنے اعتراضات عدالت کے سامنے رکھے تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں انہوں نے بنیسٹر ایلی زفر کو روک دیا قاضی فائزیسہ نے کہا کہ آپ پلیس بیٹھ جائیں کبھی تو جمہوریت چلنے دیں وہی جمہوریت ہے یہ قاضی صاحب یہ جمہوریت ہے ایک دفعہ تو دل سے پوچھیں ایک دفعہ ذرا آپ نے انہم خیال ججز سے ہی پوچھ لیں اور بنیسٹر ایلی زفر روسترم پر آئے بنیسٹر ایلی زفر نے جب اعتراض کیا تو اس کے بعد پھر قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں انہوں نے انہیں چپ کرا دیا کہا کہ آپ کو میں اعتراض نہیں کرنے دوں گا اس بنچ کے اوپر اور اس تشکیل کے اوپر پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اوپر اور یہ جو نیاب بنچ بنا دیا ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی فائزیسہ صاحب نے آج جو ریمارکس دی ہیں وہ اس جانے بہت واضح اشارہ ہیں کہ آپ کا اور میرا قاضی آج کرنے کیا جا رہا ہے قاضی فائزیسہ نے کہا کہ کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نہ اہلی ہوگی ایڈیشنل ٹانجینل نے کہا کہ نہیں فیصلے میں ایسا کچھ نہیں ہے قاضی فائزیسہ نے کہا کہ ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے ذرا سنیے گا اور سر دھنیے گا تریسٹ ایک کے اندر تشریح میں یہ تھا کہ ووٹ گنا ہی نہ جائے قاضی صاحب نے آج رمارکس دی ہے کہ اگر ادم اعتماد میں ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل نائنٹی فائیف تو غیر فعل ہو گیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آئین کی تشریح غلط ہے تو یہ قاضی صاحب خود سوال اٹھا رہے تھے نوملی آپ کو پتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر ایسے کیسز میں دوسری سائیڈ کے وقلہ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قاضی صاحب اپنے رمارکس سے ہی پوری کی پوری گیم پلٹ دیتے ہیں بلکہ ایک دفعہ تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر میں کلیکشن کمیشن کے وکیل کی جگہ ہوتا میں یہ دلائل دیتا آپ کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف یہ پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہا یہ والے دلائل تو اس طرح بھی محترم ہمارے قاضی فائیزی صاحب کر چکے ہیں اب اس سب کے اندر قاضی القضاج ہوئے ہیں انہوں نے سمات کے دوران رمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ میں اب بند دروازوں کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا یہ آج کے دن کا سب سے بڑا لطیفہ تھا لیکن میں آپ کو اس سمات کے اندر قاضی صاحب کی کچھ باتیں بتا دوں تریسٹ اے کے والے سے میں آپ کو یہ بتاؤں قاضی فائیزی صاحب نے جو رمارکس دی وہ بڑے عجیب ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ تریسٹ اے کے اس فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نااہل ہوگا فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے پارٹی سربراہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو اسے نااہل کرے پارٹی سربراہ اگر ڈیکلریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا یعنی یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نااہلی کی تلوار ہٹانا چاہ رہے ہیں پھر آبیسلی ووٹ کا اوٹ کرنا بڑا ضروری ہے چیف جیسٹر سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وکیل سے کہا کہ ہم تمام معاملہ سمجھ گئے ہیں آپ بس دلائل میں اپنے اہم نکتے بتا دیں قاضی صاحب کہنے ہم خود سے سمجھے سمجھائے آ گئے ہیں ہمیں ساری سمجھ آ گئی ہے آپ بس مین مین پوائنٹ احصہ دالت کے سامنے رکھ دیں اسٹیبلشمنٹ کی عمایت کرنے والے کمبر زیدی صاحب یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمایت کرنے والے ایک وکیل نے فاروق اچنائک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فاروق اچنائک جو ہیں انہوں نے آنکھ مار دی واپس انہیں جب قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی معاملہ ہم سمجھ گئے ہیں آپ بس جلدی جلدی ہے اس کے اوپر موٹا موٹا میں بتا دیں ہم سب سمجھے سمجھائے آئے ہیں تو اس میں کمبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک عمایت یافتہ وکیل بڑا مسکرا کہ فاروق اچنائک کی طرف دیکھتا ہے فاروق اچنائک آگے سے آنکھ مار دیتا ہے اور دونوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے چہرے پہ کمفٹ والے تاثرات ہوتے ہیں کہ بھئی اوکے ہے قاضی نے معاملہ سیٹ کر لیا ہے اب اس سب کے اندر سپریم کورٹ بار کے صدر جو انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر حملہ ہوا تاثر دیا گیا کہ منحر فرقان سندھ ہاؤس میں موجود ہیں پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیا سندھ ہاؤس سے متعلق درخواست سپریم کورٹ آئی یہ ہوا وہ ہوا اب اس سب کے اندر سپریم کورٹ میں یہ سمات جو ہے یہ کل تک ملتوی تو کر دی گئی ہے لیکن یہ معاملہ اب اتنا بھی سادہ نہیں رہا قاضی فائزیسا صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں قاضی صاحب اب کھل کر اپنا کھیل جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں اور کھل کر اپنے ہی طریقے سے معاملات کو لے کر چلنے کا فیصلہ آپ کا اور میرا قاضی القضاء کر چکا ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یوں لگ رہا ہے کہ ایک نئی دو عدالتیں ایک نئی دو دھڑے اور دو دو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر قاضی فائزیسا صاحب نے بنانے کی طرف آج سب سے بڑا قدم اٹھا دیا ہے تریسٹھ اے کا معاملہ پورے کا پورا نظام اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے فلور کراسنگ کی راہ ہموار ہوگی تو ہی آئینی ترمیم ہوگی کیونکہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ مولانا نہ ہوئے تو ہم نمبر پورے کریں گے تو قاضی صاحب نے فلور کراسنگ کو اوکے کرنا ہے ججز کمیٹی یس کروائی گئی آرڈیننس کے ذریعے سنکھ ہو رہا ہے ہر چیز اورگنائز طریقے سے ہو رہی ہے اور قاضی فائزیسا صاحب پھر کہتے ہیں کہ بند کمروں کے پیچھے سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوتا اب ایسے تو نہ کریں نا اتنا بھی آگے نہ بڑھیں قاضی صاحب یعنی یہ قوم سب سمجھتی ہے یہ قوم اتنی بھی سادہ نہیں ہے یہ قوم اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ ان باتوں میں آ جائے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکسان زندہ